بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نصرانی دارہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتبہ وہی مقرر ہو گیا اور کچھ دنوں بعد وہ اسلام سے مرتد ہو کر پھر نصرانی ہو گیا اور وہ کہتا تھا کہ ماذا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں لکھ دیتا ہوں اللہ رب العزت نے اس لئین کو ہلاک کر دیا پس نصرانیوں نے اسے دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا ہے نصرانی کہنے لگے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا کام ہے جنہوں نے ہمارے ساتھی کو قبر سے نکال کر پھینک دیا کیونکہ یہ ان سے بھاگ آیا تو ان کے جذبات مجروح ہوئے اور ان لوگوں نے راتوں رات آ کر ہمارے آدمی کی قبر کھوڑ کر اسے باہر رکھ دیا پھر ان لوگوں نے اس کے لئے خوب گہری قبر کھوڑی جتنی وہ کھوڑ سکتے تھے اور اس میں اپنے ساتھی کو دفن کر دیا مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ زمین نے اسے پھر باہر پھینک دیا تھا تب انہیں یقین آیا کہ یہ لوگوں کا فیل نہیں پھر انہوں نے اس کو زمین پر یوں ہی چھوڑ دیا یہ بات ہر مسلمان کی قلوب و ازہان میں راسخ رہے کہ اللہ پاک کام لینا چاہے توبہ بیلوں کی لشکر بھیج کر کعبہ کو بچا سکتا ہے اسی طرح وہ ذاتی اقدس اگر چاہے تو جس سے چاہے نامو سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہرہ دلواز سکتی ہے جیسا کہ امام ابن حجر اسقلان رحمت اللہ علیہ رقم طراز ہیں مغلوں میں سے ایک بڑے امیر نے عیسائیت قبول کی تو عیسائیوں اور مغلوں کی بڑی جماعت اس کے پاس آئی ان میں سے ایک نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور وہاں ایک شکاری کتہ بنا ہوا تھا تو جب اس بدبخت عیسائی نے حد سے تجاوز کیا تو وہ کتہ اس پہ جھپٹا اور اس کو زخمی کر دیا تو وہاں لوگوں نے اس کو بچایا اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کتے کا حملہ تیرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں عیب جوئی کی وجہ سے ہے تو وہ بدبخت کہنی لگا ہرگز نہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ کتہ بڑا غیرت مند ہے اور جب میں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس نے سمجھا کہ میں اس کو مارنا چاہتا ہوں پھر اس نے دوبارہ پہلے والی گستاخانہ گفتگو شروع کر دی اور گفتگو کو لمبا کیا تو دوبارہ کتے نے حملہ کیا اور اس کو جان سے مار ڈالا یہ واقعہ دیکھ کر چالیس ہزار کافروں نے اسلام قبول کر لیا فقہائے قیروان اور سہنون والوں نے ابراہیم فزاری کے قتل کا فتوہ دیا یہ بہت بڑا شائر اور بہت سے علوم کا ماہر تھا قاضی ابو العباس بن طالب کے ہاں یہ بھی مناظرے کی مجالس میں شرکت کرتا تھا ایک مرتبہ دوران مناظرہ اس نے اللہ رب العزت کی شان اقدس انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بیادبی و گستاخی اور استہزا و تمسخور کا اتکاب کیا اس کو قاضی یہیہ بن عمر اور دیگر فقہائے کرام کے پاس لائے گیا تو انہوں نے اس بنا پر اس کے قتل اور سولی کا فتوہ دیا تو اس کے پیٹ کو چھوری سے چاک کیا گیا اور اس کو الٹا لٹکا کر سولی دی گئی پھر اس کو جلا دیا گیا جس لکڑی پر اسے سولی دی گئی وہ گھومی اور اس کا رخ سمت قبلہ سے پھر گیا یہ سب کے لئے ایک عبرتناک نشانی تھی وہاں موجود سب لوگوں نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا پھر ایک کتہ آیا اور اس کا خون چاٹنے لگا تو یہ منظر دیکھ کر یہیہ بن عمر کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا کتہ کسی مسلمان کا خون نہیں چاٹتا پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم